کیونکہ پولیس بھی آروپو کو نکار نہیں سکی اس نے آسارام باپو کے بیٹے نارائن سائی کے خلاف درج کر لی ہے ایف آئی آر ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ٹرسٹ کی زمین کے ریجسٹریشن کے وقت مہندر چاولہ کے جالی تستھکت کیے گئے گڑھوڑی کی خبر لگتا ہی مہندر نارائن سائی کے پاس اپنے شکایت لے کر گئے لیکن وہاں سند کا چولہ اڑے نارائن کا دوسرا ہی چہرہ سامنے آیا آروپو کے مطابق نارائن نے مہندر کو دھمکی دی چپ رہو ورنہ انجام اچھا رہی ہوگا اس میں میں نے ان کو ساری بات بتائی بھی انہوں نے نارائن سائی نے میرے پٹائی کی نارائن سائی نے میرے ڈبلگیٹ سیگنیچر کیے اور میرے پر لینک پیپرز پر انہوں نے سیگنیچر کروا رکھے ہیں جو مجھے جان سے ماننے کی دھمکی دی جا رہی ہے بار بار اس ساری چیزیں اس میں ایف آئی آر میں منشن کی ہوئی ہیں حالانکہ اب پولیس ماملے کی تفتیش میں جھوٹی ہے لیکن لاکھ چکے کا سوال وہی کا وہی کھڑا ہے زمین کے اس پورے ماملے میں نارائن سائی سہید دو لوگوں پر ورار پولیس نے ماملہ تو درج کر لیا ہے ساتھی ورار پولیس کا اس ماملے میں یہ کہنا ہے کہ وہ اس ماملے کی چھانبین کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کی یہ چھانبین کب تک پوری ہوگی اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں کیا سچ موچ نارائن سائی کی اصلیت سامنے آپ آئے گی چونکہ مہندر چاولہ آر آسرام بیٹے کی حیثیت کے بیچ فرق اتنا زیادہ ہے کہ تفتیش بھی رہیسے کے بھمر میں گم ہو سکتی ہے پانی پت میں کمل مٹھا کے ساتھ منوت چندے لیا ممبئی آئی گن سوین بسے آروپ کی یہ فیرحس کافی لمبی ہے اور ایسا بھی نہیں کہ یہ آروپ آج ہی لگے ہوں یا تو دیڑ مہینے پہلے ہی لگ چکی تھی کئی سال تک جس باپو کو لوگ پوچھتے تھے آج ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں ہیں آروپیک سنگین بھیرے میں باپو کا بیٹا ہے نام ہے نارائن سائی باپو کے آشرم میں تنتر منتر ہوتا ہے باپو کا بیٹا نارائن سائی تنتر سادھنا کرتا ہے جیسے ہی یہ باتیں احمد آباد میں پھیلیں لوگ سڑکوں پر اتر آئے کل تک جو لوگ آسارام باپو کو پوچھتے تھے اچانک وہیں ان کا پتلہ جلانے لگے ماملہ تھا باپو کے احمد آشرم میں وہ بچوں کی موت کا دو موتیں جو آج بھی رہت سے بنی ہوئی ہیں دیپیشو اور ابھیشیق تو بہت پیارے معصوم بچے آسارام کے احمد آباد آشرم میں پڑھنے والے وہ بچے ایک دن اچانک لا پتا ہوئے اور پھر ملی ان کی لاشیں ماباپ کو اپنے بچوں کی موت کا جواب چاہیے تھا لیکن انہیں جواب نہیں ملا ویسے وہ جواب آج تک نہیں ملا ہے آج تک یہ رہسے ہی بنا ہوا ہے کہ ان بچوں کی موت آخر کیسے ہوئی ہاں اس دوران یہ جرور ہوا کہ آسارام خود ان بچوں کے پریوار کو منانے پہنچ گئے لیکن اس پریوار میں تو آسارام کی جیوی چیزیں تک جلا ڈالیں اہمد آباد چل رہا تھا اس پیچ ایک اور خبر آئی پتا چلا کہ آسارام باپو کا چھتوارا آشرم میں تھی دو بچوں کا قتل ہو گیا چنگاری اور خلق گئی باپو اور ان کے بیٹے نارائن سائی پر آروپ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا حالانکہ تب باپو سامنے آیا اور دنیا نے دیکھا ان کا روتا ہوا چہرہ مگر تب بھی لوگ اس چہرے سے ایک سچ سننا چاہتے تھے اور جب چھندوارا آشرم کا سچ سامنے آیا تو لوگ زہر اٹھے دو ماسوم بچوں کا قتل کوئی اور نہیں بلکہ اسی آشرم میں پڑھنے والا چودہ سال کا ایک اور ماسوم ہے اس کے بعد اس ماسوم نے ٹکککی جو وجہ بتائی اسے سن کر لوگوں کے پھوش اڑ گئے وہ ماسوم باپو کے آشرم میں رہنا نہیں چاہتا تھا اسے چھٹی چاہیے تھی اسے آشرم کے طور طریقے پسند نہیں آتے تھے اسے لگتا تھا کہ اگر کسی بچے کی موت ہو جائے گی تو چھٹی ضرور ملے گی ایسی میں سوال یہ کہ آخریک بچے کو اس حالت تک لانے کے لئے ذمہ دار کون ہے محض پچیس دنوں کے بھیتر چار بچوں کی موت ظاہر ہے آشرم کے طور طریقوں پر سوال تو اٹھیں گے ہی لیکن ابھی تو آروپو کا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا اس کھلاسے کے بعد کئی لوگ اور سامنے آئے جن کے آروپو کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے محض پچیس دنوں کے لئے